گوہنر ہاؤس پنجاب پولیس کے شہدہ کے لوہیقین اور غازیوں میں امیڈر تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا اور آئی جی پنجاب سید قلیم امام کا تقریب سے خطاب آج کے موقع سے پیدا اٹھاتے ہوئے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اولی ترجیح ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کی خدمت کرنے میں اس بات کو بخو بھی جانتا ہوں کہ پاکستان میں نہیں دنیا تھا وہ انگریزی میں جب ہم وہاں برطانیہ میں آپس میں پولیٹیشن بھی ملتے تھے یا دوسرے دپارٹمنٹ بھی ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ گوڈ نیوز اس ناٹ نیوز بین نیوز اس نیوز تو جب کسی کی بارے میں نیگٹیوٹی ہوتی ہے تو اس کا بہت چکچہ ہوتا لیکن جب ہیڈن ہیروز کی بات ہوتی ہے تو ان کو وہ خراج تحصیل جس طرح سے زندہ قومیں پیش کرتی ہیں I'm sorry to say وہ اس طریقے سے ہم اپنے شہداء کو جن لوگوں نے ہمارے ملک کی قربانیاں دی ہیں وہ تربیو نہیں پیش کرتے ہیں اور وہی قومیں دنیا میں زندہ رہتی ہیں جو اپنے شہیدوں کو یاد رکھتی ہیں جو ان لوگوں کو یاد رکھتی ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے اپنی زندگیاں جو ہیں وقت کی تو میں پنجاب پولیس سے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ we are at class ایک نئی ہم سمجھتے ہیں کہ نئی تاریخ شروع ہونے والی اور میں پنجاب پولیس کے تمام افسروں کو یہ با یقین دلاتا ہوں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ جب میں برطانیہ میں تھا تو میں یہاں پر آ کر اکثر کہتا تھے کہ وہاں کا تو ہمارا پرائم منسٹر جو ہے ایک کانسٹیبل کا تبادلہ نہیں کر سکتا ہمارا جو پرائم منسٹر ہے کسی جلسے میں جا کے کسی یونیورسٹری کا انانس نہیں کر سکتا اس کے ڈکسنری فنڈ جو ہیں جو سواب دیدی فنڈ ہیں وہ دس لاکھ روپے بھی نہیں ہیں یہاں تبدیلیاں تبادلے ترقییاں پوسٹ ان سب کسی اور جگہ سے ہوتی لیکن میں آپ کو یقین جاتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کمیٹمنٹ دی ہے کہ ہم پولیس کو با اختیار بنائیں گے ہم اداروں کو با اختیار بنائیں گے اور قطر کوئی ہمارا امین کوئی ہمارا منسٹر آپ کو یہ نہیں کہہ گا کہ ہمارا الیکشن لڑو نہ ہم تحصیل دار سے کہیں گے نہ ہم پٹواری سے کہیں گے نہ ہم پولیس والے سے کہیں گے اس لیے کہ پولیس کا کام جانمدار ہونا نہیں ہے غیر جانمدار پولیس کا کام law and order maintain کرنا ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ بھی اپنے جو محکمے کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ آپ کے نیچلے افسران آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتا کئی دفعہ وہ ہم ضرور آپ سے شیئر کریں گے جہاں ہم دیکھیں گے کہ چیک ان بیلنس کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اب انشاءاللہ اس ملک میں اداروں کو مضبوط بنائیں گے وہ ادارے ہوں گے یہاں کہ میں پراؤڈ نہیں کہہ سکوں کہ پراؤڈ آف مائی پنجاب پولیس اور جب ہم ایک مقصد کے لیے کام کریں گے سچ کو سچ اور غلط کو غلط کہیں گے تو پھر انشاءاللہ کام ٹھیک ہو جائے میں صرف آپ کو آخری ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ میرے حلقے میں ایک بچے نے دکان سے کوئی چیز چوری کی اور بھا گیا باہر پولیس کری تھی انہوں نے پولیس کو چیز کیا اور کسی گھر میں چھک گیا تو پولیس والے ہر گھر کو سرچ کر رہتے پوچھ کر رہتے کہ آپ کے گھر میں تو نہیں آیا تو ایک فیملی کے گھر میں گئے وہاں پر ایک کنگریز خاتون تھی اس سے پوچھا اس نے کہا کہ نہیں تو وہ باہر چلا گیا پولیس والا پھر اس کو سڈنلی خیال آیا کہ میرا بیٹا ابھی بھاگتا ہوا اپسٹیر گیا ہے کہیں وہ تو نہیں شاب لیفٹنگ کر گیا تو وہ باہر گئی اس نے پولیس افیسیب کو بلایا اس نے کہا کہ مائی سنگ ہے جس کھانا اپسٹیر اور اپنے بیٹے کو پولیس کے حوالے کر دی تو ہمیں اپنے عوام کو بھی اس طریقے سے ایڈیوکیٹ کرنا ہے کہ غلط غلط ہے صحیح صحیح ہے پھر ہی ہمارا معاشرہ جو ہے بنے گا اور ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا آخر میں میں اپنے تمام جو ہمارے پولیس افیسر جنہوں نے بہادری شجاعت سے اپنے میڈل لیے ہیں ان کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور حمد دے اور طاقت دے کہ انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی یہ قربانیاں دیں انہوں نے دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو خطر میں ڈالے اور اسی طرح میں جہاں شہدہ کے برسہ خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں ٹربیوٹ بھی پیش کرتا ہوں اور ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ کی ایک خاندان کے افراد نے جو قربانیاں دی ہیں انہی کی وجہ سے آج پاکستان قائم اور دعائم ہے اور انہی کی وجہ سے آج پاکستان کی سردیں محفوظ ہیں اور انہی کی وجہ سے آج پاکستان میں دہشت کرتے ہیں جو آسان کام نہیں ہے میں آپ کو بتا ہوں دنیا کا سب سے مشکل کام دہشتگردی کو کنٹرول کرنا ہے جب ہیومن بینگ اپنی باڈیز کو ایکسپلوسٹ ساتھ باندھ کے سوئیسائیڈ ملشت پر چلے جائیں تو آسان نہیں ہوتا ہے تو اس میں بڑی محنت کی ہے ہمارے انٹلیجنز کے ادارے میں ہماری پولیس نے ہماری سیبل سوسائٹی نے تو میں ان شہیدوں کے برسات کو فرط ربیب بیشکتہ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور آپ کے اور ہمارے شہدہ کو جن پہ پاکستان کے بیس روڑ عوام کو فخر ہے ان کو جنت و فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے گورنہ پنجاب چودری محمد سرور تقریب سے خطاب کر رہے تھے پنجاب پولیس کے شہدہ کے لوہیکین اور غازیوں میں میڈرز تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا اس کے بعد گورنہ پنجاب چودری سرور تقریب سے خطاب کر رہے تھے